ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہوں گے میں بڑی پیارے سے ایک درخت کے پاس کھڑی ہوں اکثر ہم یہاں آکے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ درخت مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا یہ اول ٹری ہے اور بے شک اس پہ پتے نہیں ہیں اس طرح لیکن پھر بھی یہ ہمیں چاہوں دیتا ہے اور ٹری ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں ٹری ہمارے دوست ہوتے ہیں چاہے وہ سوکھ رہے ہوں چاہے وہ بھرے بھرے ہوں پھر بھی ہمیں ان سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے تو اسے میں ہمیں ٹریز جو ہوتے ہیں اول ٹری ان کو بالکل بھی نہیں کٹنا چاہیے یہ اس جگہ پہ یہ ایک وید میں بہت ہی یہ اول ٹری ہیں اور مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اکثر ہم صبح کے ٹائم جب ناشتہ وغیرہ کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو ہم اپنا ناشتہ لے کے اس ٹری کے نیچے آ جاتے ہیں اور یہاں کھڑے ہو کے ہم یا گاڑی میں بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں میں نے سوچا آپ کو بھی اس درخت سے ملواؤں کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پتے وغیرہ اس پہ نہیں ہیں کیونکہ ابھی بہت زیادہ گرمی ہے جیسی موسم چینج ہوگا بہار آئے گی تو اس کی نئی شاکھیں پھوٹیں گی نئے پتے نکلیں گے اور جو اس کی اولڈ شاکھیں ہیں اولڈ اس کی ٹہنیاں ہیں وہ اسی طرح اس کے ساتھ لٹکی رہیں گی آپ اس کا تنہ دیکھ کے اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ کتنا پرانا یہ درخت ہوگا اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اولڈری اور میں ہمیشہ چاہوں گی کہ کبھی بھی درختوں کو نہ کٹا جائے کیونکہ درخت ہمیشہ ہی ہمارے ہر حال میں دوست ہوتے ہیں ہر حال میں اگر آپ سوچیں تو ہر حال میں درخت ہوتے ہیں